گوڈ مورننگ آج میں پرنیا سے جہانگیر عالم ہیں اس کا سوال ہے کہ میرے بچے چھ سال کے ہیں اور اس کو دمے کی بیماری ہے سانس کی پرابلم ہے تو میرے تمام سامین حضرات سروتاؤ جتنے لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں اب غور فرمائیے صرف جہانگیر عالم کے بچے ہی کی سوال نہیں ہے ہمارے اور آپ کے سب کی یہ سوال ہے کہ کسی کو بھی سانس کی پرابلم کبھی بھی ہو سکتی ہے یہ ہوتا کیوں ہے اس کی وجہ سمجھئے تاکہ آپ بچ سکیں اور اپنے بچوں کو بچا سکیں دیکھئے آج کل ہوا میں اتنی پردوشن ہو رہی ہیں وہ سب ناک کے جرے جا رہی ہیں جب اندر جائیں گے تو اندر کٹنی فیفڑا لیور کتنے سارے چیزوں میں ٹوکسین زہریلی چیزیں بھریں گے اور خاص کر کے آج کل جو فصل تیار کر رہے ہیں لوگ جادہ اور جلدی کے چکر میں ایسی ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جس کے وجہ سے ایک بیمارے نہیں کئی طرح کی بیماریاں لگتی ہیں پہلا کام تو آپ کبھی بھی کہیں بھی جائیں ناک پہ ماس لگا کے جائیں اور رات کو جب بھی سویں تو ہمارا گینو چورن مرحال آئیب کی جرور آپ کھا کے سویں کیونکہ دن بھر کا کچھرا وہ نکال دیتی ہے اور دوسری تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی جھاڑو لگائیں یا کہیں روڈ پہ جگہ جگہ جو جھاڑو لگاتے ہیں ناک میں کپڑا باندھ کے نکلے وہاں سے تاکہ وہ نہ پہنچے اور کھانے میں ہمیشہ نورمل معتدل چیزیں کھائیں نہ کہ بہت تھنڈا نہ ہی بہت گرم اور دمے کی بیماری والے کہاوت ہے دمہ دم کے ساتھ ہی جاتا ہے یہ کہاوت ہے پرانی پر اب بدل گیا دمہ دم کے ساتھ نہیں جاتا اب کہوت بدل گئی ہے تو اس کا جڑ سے علاج ہے جیسے گھٹیا کا بیماری کبھی نہیں جاتا تھا کیونکہ ان لوگ اس ٹائم پتہ نہیں تھا گھٹیا بیماری کا علاج کیا ہے تو اب جڑ سے ختم ہو جاتا ہے گھٹیا بھائی کا اور کینسر کا بھی اور دمے کا بھی اب دمے کی بیماری جو ہمارے جہانگیر بھائی ہیں اس کو میں بتانا چاہوں گا اپنے بچے کی یہ ڈی اکسن ریشی کا انوٹی پلا رہے ہیں اب آپ ڈی اکسن ریشی کا انوٹی بھی پلائیں گے مگر بالکل گرم گرم اس کے اندر گوڑ ڈال کے اور تھوڑا سا اس کے اندر سوڑ بھی ڈال لیجئے سوڑ گرم ہوتا ہے گوڑ بھی گرم ہوتا ہے چائے کا تاثیر تھنڈا ہوتا ہے تو یہ سارے ملکیں محتدل چیزیں بن جائیں گے اور اس کو فائدہ کریں گے اور دن میں دو تین بار ان کو کافی بھی پلائیے کونسی کافی ٹو این ون لنگسی کافی اس کے اندر آر جی ہے بہت تیجی سے یہ نالیوں کے صفائی کرتی ہے یا دودھ اگر بچوں پلاتے ہیں تو دودھ میں کوکو جی ڈال کی پلائیے خالی دودھ مت پلائیے کیونکہ اس سے کب بلگم بنتا ہے ساس کی پرابلم زیادہ بن جاتی ہو اور آر جی جیل یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جیل ہے آپ کے بچوں کو بکاس کرنے میں بائلنس کرنے میں بوٹی کو بہت کام کرتا ہے اور یہ آر جی ہے سمجھ رہے ہیں یہ اس آر جی کو آپ کیسی کھلانا ہے آپ فرشٹ والے دن جب شروع کریں گے ان میں سے ایک ایک کیپسل کھائیں گے اور پندرہ دن کے بعد پھر اس کا دونوں ٹائم کریں گے دونوں ٹائم کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گے اسی سے ان کو آرام ملنا شروع ہو جائے گا ال میں ریفلیکشن آنا شروع ہو جائے گا خانسی اور تیز بڑھیں گے اس کو ساس کی پرابلم زیادہ ہونے لائے جائیں ناک سے پانی بہت بہیں گے سب بہنے دیجئے بہت اچھی بات ہے یہ کیونکہ اندر جو جمع ہوا تھا وہ نکال رہا ہے اور ساتھ میں یہ سپائرولینہ بچوں کو پروٹین جرور دیجئے یہ کیپسول دیجئے یا ٹائبلٹ دیجئے یا اس کی بسکیٹ آتی ہے مہدھورم بسکیٹ کوکیز آپ اس کو ضرور لے کے کھلائے اور یہ مسالہ ڈپٹی ہے اگر ڈی اکسن ریشی ریشی گینوٹی اگر نہ پلائیں تو مسالہ ڈپٹی پلائیں یہ سانس اور خانسی بہت کام کرتا ہے بہت اثر دار ہے یہ بہت طرح کہ اس کے اندر مسالے ڈالے گئے تو ریشی گینوٹی نہ پلائیں اس مسالہ ڈپٹی پلائیں اور یہ سپائرولینہ آرزی جیل اور لنگزی کوفی ٹو این ون یا کوکو جی دودھ میں ڈال گئے اتنی سارے آپ پلائیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کے بچے بہت جلد سوست ہو جائیں گے ہمیشہ کے لئے دم میں سانس کی پرابلم دور ہو جائیں گے اس کے علاوہ جتنے ماں باپ سن رہے ہیں اپنے بچوں کو بچائیے مٹی کھانے سے بچائیے گندی چیزوں جگہوں میں جانے سے بچائیے اور رات کو گینو مساج اویل دو بند ناک میں ڈال کے سو جائے کیجئے نہانے کے بعد بھی ناک میں دو بند ڈال لیجئے دونوں میں ایک ایک بند اس سے بھی ناک کی نالیاں ملکل صاف سترہ ہوتا چلا جاتا ہے اور رات کو کالی میج کا پوڈر تھوڑا سا شہد میں ملا کے اگر چٹا دیا جائے تو انشاءاللہ پوری زندگی اگر اس کو کرتے رہیں کبھی سردی زکام نزلہ کبھی نہیں ہو سکتا اور ہر تھنڈی چیز سے آپ بچائیے اپنے بچوں کو ہمیشہ گرم پانی ہی پلائیں نورمل کبھی بھی چلڈ اور تھنڈا اس سے سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے دمے والے سانس والوں کو سردیوں میں کیوں پریشانی بڑھ جاتی ہے اسی لئے اور دہی کولڈرنگ نیبو دھنیا پودینہ کچھا آم آملہ اور باسی چاول یہ سب چیزوں سے بلکل پرہز کرائیے نیبو کی سربت بھی مت پلائیے ہاں اگر کبھی گرم پانی مرال کی پلائے تو نقصان نہیں کرتا دھنیا پودینہ کی چٹنی مت کھلائیے یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے کچھا آم بھی مت کھانے دیجئے بچوں کو آملہ بھی مت کھانے دیجئے اور تھنڈے پانی میں نہ نہائے اس کا بھی دھیان رکھا جیجئے ہلکا گنگنا گرم ہو نورمل ہو اور دھوم کے گرم کی وہ پانی سے بھی نہ نہائے اس سے سفید داگ ہونے کا بہت سمبابنہ ہے اور کرنا کیا ہے کہ روزانہ صبح صبح صورت نکلنے کے بعد جب صورت نکل جائے اس کے بعد دمے کے سانس کی پرامل والے کو صورت نکلنے سے پہلے پارک میں نہیں جانا جائیے صورت نکلنے کے بعد جائیے تھوڑی گرمی آتی بدن میں تو خوب دوڑائیے بچوں کو کم کم بیس منٹ تک دوڑائیے تاکہ سانس کی جو چلنے کا جو وہ ہے سپیٹ وہ بڑھ جائیں گی اور کرنا کیا ہے جب بیس منٹ دوڑ جائے تو ایک ناگ بند کیجئے ایک ناگ بند کرنے کے بعد دوسرے ناگ سے سانس پھکوائیے تھوڑی دیر اسے روک کے رکھئے پھر اس ناگ کو بند کیجئے سانس خوب لمبی لیجئے تھوڑی دیر روکیے پھر دھیر ادھر اس کو ناگ سے سانس لے کے ناگ بند کر لیجئے اور ایک ناگ سے دھیرے دھیرے چھوڑیے پھر سانس لیجئے ادھر والے سے بند بلکل بند کر دیجئے تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ دوسرے طرف سے چھوڑیے ناگ کی ایک سرسائج ہو گئی آپ کی جیسے آنکھوں کی ایک سرسائج ہوتی ہے سامنے پین رکھیں اور یوں کر کے دیکھیں آنکھوں کے بھی پرابلم دور ہو جاتی ہے اور جگہ جگہ بچے مٹی کھاتے ہیں تو مٹی کھانے سے بچائی گی بچوں کو مٹی کھانے سے ایک بیماری نہیں کئی بیماری ہوتی میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا ہوا ہے کہ میرا بچہ مٹی کھاتا تھا پہلے اور اب بھی کھا رہا ہے اب اس کی آنٹوں میں انفیکشن لیور خراب خون کی کمی کمزوری بہت زیادہ پرابلم آگئی ہے تو میں کیا کروں ڈی اکسن کا پروڈیکٹ کونسی اس میں استعمال کروں تمہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا مٹی کھانے والے بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے کیا پرابلم ہوتی ہیں اور اس کو کیسے چھوٹ سکتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کو نئے نئے بیماریوں کی جانکاری ملتا رہے کس طریقے بیماری نہیں لینا چاہتے تو ان کے لئے ہمارا ایک سجاؤ مشورہ ہے کہ صبح سے شام تک میں جو چیز بھی آپ کھاتے پیتے ہیں انہی کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ دیکھئے آپ کی اوپر نیچے ہر جگہ سے زہریلی ماددہ ہیں زہریلی چیزیں وہ آپ کی صفائی ہوتی رہے گی مثال کی طور پر جس نالی میں پانی نہ جائے اور ٹھیرا بھی نہ رہے تو وہ کیسی نالی ہوگی ساپ رہے گی پانی نہ جائے سوک جائیں گے پانی جائے گا اور روک جائے گا سڑ نہیں لگ جائے گا ایسے ہمارے بوٹی ہے ایک طرح نالی ہے اس میں اگر ہمارے کچھرہ بھریں گے صبح سے شام تک اس کی صفائی نہیں کریں گے تو سڑ جائیں گے سڑنے کے بعد پھولے پڑ جائیں گے کیڑے پڑ جائیں گے آتے ہیں پھول جائیں گے اور اتنے پیڑ لنبے ہو جائیں گے ایسا لگے گا جیسے عورتوں کے تو نو مہینے کے ہوتی ہیں پرگنن مرد تو ایسے چوبیس چوبیس مہینے والی دکھتے دور سے دکھ جاتے شرم آنی چاہیے مردوں پر کی اتنی لنبے اوٹے اوچھے اوچھے پیٹ کر رکھے ہیں اپنی بیوی کو بھی فیل کر چکے ہیں ایسے مردوں کے لئے میں شوارہ دوں گا آپ ڈی اکسن پروڈیکٹ کے رشی گینیوٹی اور سپائرول لینا جرور استعمال کیجئے اور رشی گینیوٹی میں شہد بھی ڈالیے نبو بھی ڈالیے کیا مست آپ کی پیٹ دھیری دیرہ ہلکی ہوتے چلے آئیں گے آپ کی وائیب خوش ہو جائیں گے بیچاری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ موٹاپے کو گھٹائیے پیٹ کو باہر آنے سے بچائیے اور پیٹ جب باہر ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ میں کئی سارے بیماری آپ کو باہر آئیں گے کیسے آئیں گے بی پی سوگا تھائرائیڈ تھکار کھن کی کمی کمزوری ترے ترے بیماری آئیں گے اس لئے پیٹ کو کبھی باہر سینہ اوچھا رکھئے پیٹ اندر رکھئے کیسے ہمیں پاس فان کیجئے میں بتاؤں گا کیسے ہوتا ہے میرا فان نمبر نوٹ کیجئے 98 71 29 15 26 98 79 50 20 تو میں ایک بار لاشٹ میں کہتا ہوں دم دم کے ساتھ جاتا ہے مگر یہ کہا دب الٹی ہو گئی دم اسی دنیا ہی ختم ہو جاتا دم نکل چکا ہے اس کا طریقہ میرے پاس ہے میں بتاؤں گا کہ کیسے دم دم کے ساتھ نہیں جاتا دم اس دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور آپ اگر دوسروں کی ہمدردی چاہتے ہیں تو اس بیڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے ان لوگوں جو آپ جانتے ہوں کسی جو سانس کی پرابلم ہو پیٹ کی پرابلم ہو شیئر کر دینے سے ہو سکتا ہے سن دیکھ میرے کو فون کر اور اس کو ہمارے طرف سے کوئی سمحظان مل جائے اور آپ کو دعائیں مل جائیں جزا کاللہ شفا کاللہ کفا کاللہ یہ پنچ دعائیں ہر ہی انسان کو دینی چاہیے کیا پتہ کب دعائیں ان کے حق میں قبول ہو جائے میرا نام سجاد انساری ہے آپ اس ویڈیو کو لائک بھی شیئر بھی کیجئے اور ہمیں فون ضرور کیجئے شکریہ